اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو می چینل آل فرینڈ تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ فریج کے نیچے والے پورشن میں نا ایک بٹن لگا ہوتا جس کے اوپر نمبر ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنا ویڈیو پوری دیکھنا نا جس کے گھر میں بھی فریج ہے ان کے لئے ضروری ہے آپ کافی نا نقصان سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو یعنی بڑے نقصان سے یہ بچا سکتی ہے چیز اس لئے ویڈیو پوری دیکھنا ضروری ہے آگے بھی آپ کسی اور کو بھی بچا سکتے ہیں بتا کر تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس بٹن کا مطلب ہے یہ تھرموسٹیٹ ہے اس کا نام ہے اور اس کا سپیڈ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا سپیڈ کے ساتھ تلق ہے نا تو اس کا سپیڈ کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے یہ فریج کے نیچے والے پورشن میں ہوتا ہے اس کا سپیڈ کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے اس کا کام ہے ٹیمپریچر کے ساتھ کمپریسر کو ٹرپ کرنا رکنا تو چلتے ہیں اس کی مین پوئنٹ کی طرف اگر آپ کے ہاں ٹیمپریچر سردیوں میں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ٹین پہ اگر آپ کے ہاں ٹین پہ ٹیمپریچر ہے تو آپ نے اس کو ون نمبر پہ چلانا نہیں در تیر کا یہ ٹیک کا یہ نشان ہوگا یہاں پر سامنے ون نمبر کرنا ہے اگر بیس پہ ٹیمپریچر ہے آپ نے اس کو ٹو پر کرنا ہے ٹیمپریچر کے حساب سے اگر آپ کے ہاں ٹیس پہ ہے تو آپ نے اس کو ٹھری پہ کرنا ہے چالیس پہ ٹیمپریچر جا رہا ہے فور گرمی ہے تو آپ نے اس کو فور پہ کرنا ہے یا فائی پہ کر سکتے ہیں اگر فور فائی پہ براف نہیں جام رہی نیچے والے پورشن میں کم ہے تو آپ نے اس کو فائی پہ کر دینا ہے تو وہاں پر براف جمع گی اب چلتے ہیں اس کا مین کام کیا اور اس کا مطلب گیا سپیڈ کے ساتھ اس کا کوئی تلق نہیں اس کا مین کام یہ ہے بیس پہ ٹمپریچر ہے تیس پہ سمائلو تیس پہ ٹمپریچر ہے آپ گھر سے چلے گئے ہیں ایک دو دن کافی لوگوں کے ساتھ نہیں یہ ہو بھی چکا ہوگا آپ نے کمیڈوں میں بتانا بھی ہے آپ چلے گئے ہیں دو دن کے لیے ایک دن کے لیے آپ کو فریج روکنا یاد نہیں رہا یا آپ کی کچھ چیزیں ایسی پڑی ہیں جو کہ خراب ہو سکتی ہیں اب آپ بھی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا ٹمپریچر کمرے کا روم کا تیس پہ ہے تو آپ اس کو تین پر کرتے ہیں تو جیسے کولنگ پوری ہوگی جم جائے گی تو اس کا کمپریسر ایٹومیٹک رک جائے گا صرف لیڈ چلتی رہی جیسے کولنگ کم ہوگی تو وہ دوبارہ ایٹومیٹک سٹارٹ ہوگا اس طریقے سے آپ کی بجلی بھی بچے گی اور کمپریسر جلنے سے بھی محفوظ رہے گا آپ وہ نقصان سے بھی بائی سکتے ہیں اگر اس کو آپ سیون پر رکھتے ہیں وہ تو نان سٹاب چلتا رہے گا نان سٹاب کوئی بھی چیز چلے گی تو اس نے گرام ہونا ہے اڑنا ہے تو اس لیے اس کو ٹمپریچر کے حساب سے آپ نے ایجیسٹ کرنا یہ ٹو پر ہے اگر بیس کا ٹمپریچر ہے تو جیسے ہی آپ کا اندر برف جمعے گی تو اس کا کمپریسر سٹاپ کر جائے گا وہ آپ کھول لیں گے پہلے والی کولنگ باہر نکلے گی تو دوبارہ فریج سٹارٹ ہو جائے گی صرف ورنہ ادر وائز اونلی لائٹ چلتی رہے گی اس کا یہ کام ہے سپیڈ کے ساتھ اس کا کوئی تلق نہیں ہے یہ صرف کمپریسر کو سٹاپ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کا کام ہے اس کو روکنا جیسی صاحب سے آپ نے اس کو فیٹ کرنا ہے تو اپنے ٹمپریچر سے آپ سردی ہیں تو آپ اس کو وان ٹو پہ چلا سکتے ہیں گرمی فول آگی چالیس پہ ٹمپریچر ہے روم کا بہر کا تو آپ نے اس کو فائی پہ رکھنا اگر فائی پہ فور پہ نہیں ریزالٹ پورا تھا کولنگ کام ہے تو پھر آپ اس کو سیکس پہ کر سکتے ہیں ادر وائز اس کو اور دوسرا اس کا مین چیز آپ اس کو گھوماتے جاتے ہیں اگر کبھی کبھی بچے گھوماتے دیتے ہیں اس کو زیرو پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک سیڈ پہ سٹاپ ہو جاتا ہے مکمل یہاں پہ مکمل سٹاپ ہو گیا آگے گھوم بھی نہیں رہا تو اس کا مطلب آپ نے اس کو زیرو پہ کر کے فریج آف کر دیا لائٹ چلے گی کمپریسر سٹاٹ نہیں ہوگا آپ جائیں گے مکینک کے پاس وہ کہے گا کہ اس کی گیس وہی جگار لگائے گا یہ آپ کا کمپریسر نکال لے گا تو یہ زیرو پہ ہوگا تو کمپریسر نہیں چلے گا سٹاپ ہوگا تو اس کو کبھی زیرو پہ بچے کر بھی دیتے ہیں کافی چانس ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے زیرو پہ نہیں کرنا تو جیسے ہی زیرو سے ہی آپ ون پہ کریں گے تو یہ سٹاٹ ہو جائے گا تو ایک چیز اور بھی تو آپ یہ بھی کرنا ہے کہ جب لائٹ بار بار کبھی کبھی آ جاری ہوتی ہے یا والٹیج لو ہوتے ہیں تو تب آپ نے فریج کو آپ آف کر دیں خاص طور پر بار بار آ جاری ہے جٹکے لگا رہی تب بھی آپ نے فریج کو روک لینا تو اس کو سٹاٹ نہیں کرنا جب بجلی رک جائے بہتر وہ اچھے والٹے جاری ہیں تب اس کو سٹاٹ کر لیں تو نقصان سے بچیں اللہ حافظ